مفتی تارک مسود سپیشل اس کو نہیں پتا جیسے کوئی فانسی کے پندے پہ کسی نے لٹکنا ہو تو جیسے جیسے لٹکنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے یہ کیک کٹ رہا ہے تو اس کو بے وقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے ابے تو یا تو ہوتا نا ہر سال ایک سال بڑھایا جا رہا ہوتا آپ کہتے ہیں کیک کٹو یار کیک تو پھر بھی نہیں کٹو کیک کھانے سے تو اور ایک سال کم ہو جائے گا کیک میں کونسی ایسی صحت والی چیز ہے لیکن چلو خوشی منانی ہے تو سال بڑھنے پر تو مناؤ خوشی موت کے قریب ہونے پر یار یہ بے وقوفوں والے کام کرتے ہو پھر مولیوں کو برا بلا کہتے ہو کہتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کیک کھانے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں انسان کے بچے بن جاؤ کوئی لوجک والے کام کرو آج ایک بیروزگار آیا کرنے کوئی کچھ کام ہی نہیں ہے میں نے کہا میں بہترین کام ہے میرے پاس آپ کو میں بہترین کام بتاتا ہوں بیروزگاری کرنے کو کچھ نہیں ہے یہ ہو رہا ہے میں نے کہا بھائی تو میرے پاس آیا نا کریڈی دلاتا ہوں ٹیمارٹر لگا اس پہ موت آ رہی ہے پہنچنا کہاں چاہتے ہیں ایمیزون کے ذریعے ایک دم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک بندہ پہنچ گیا اور اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا ٹھیک ہے نا سٹھی آ گیا ہے وہ بھی تو تم بھی وہاں پہنچو گے شکر کرو نہیں پہنچے وہاں پہ ورنہ اسی جیسے ہو جاؤ گے سو دفعہ پناہ مانگا کرو اللہ اس جیسا نہ بنا دے نا مجھے دیکھیں نہیں ہر دوسرے بیان میں لگتا ہے کوئی دماغی کیا ہے مچھلی دکھا رہا ہے یہ مچھلی دیکھو یہ میری دال دیکھو میں کھا رہا ہوں غریب ہو یہ اس کی علامتیں انزائیٹی کے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو نورمل آدمی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تو اللہ پہ کیا کرو میرے بھائی توقع کرو خوش رہو گے اس سے اور دنیا ویسے بھی مسافر خانہ ہے دنیا کی محبت کے دل میں گٹر اُبل رہے ہیں یہ گندگی تو کومن ہے تکبر ہر ایک میں نہیں ہوتا حسد ہر ایک میں نہیں ہے کینا ہر ایک میں نہیں ہے بغض ہر ایک میں نہیں ہے لیکن یہ والا جو جرم ہے نا دنیا سے محبت یہ 99.9% لوگوں میں اگر میں دعویٰ کروں ہے تو شاید میں اس دعویٰ میں غلط نہیں ہوں کیوں یہ مسافر خانہ ہے بھائی در ایک آج دو جنازے اکھٹے پڑھائے میں نے دو میتیں آئے بھی ہیں میتوں پہ میتیں ہر تھوڑے دن میں کوئی میت کوئی قبا مسجد میں کوئی حبیبیہ مسجد میں اتنے لوگ جتنے پیدا ہو رہے ہیں اتنے ہی مر بھی رہے ہیں جتنی اطلاعات بچے کی پیدائش کی آتی ہے نا فلاں کے پیدا ہو گئے اتنی مرنے والوں کی بھی آ رہے ہیں اتنے دھڑا دھڑا مر رہے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ سے کوئی ہاسے سے کوئی ہارٹ ایڈیک سے کوئی شوگر سے کوئی بیٹے بیٹے ویسے ہی میگم نے کچھ کہہ دیا مر گیا ٹھیک ہے نا تو اتنا ایسی بے وفا دنیا یار اور دل کدھر لگاو ہے اس چیز سے لگاو ہے جو کسی قیمت پر ساتھ جانی نہیں ہے قبر میں نہاری سے دل لگا لینا اتنا برا نہیں ہے کھاؤ گے مزا آئے گا ختم اتنا برا نہیں ہے کیونکہ اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے نہاری اور بریانی کا مزا انسان لے لیتا ہے یہ چٹخارے زمان کے تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں انجوائے کر لیتا ہے دل کس سے لگاتا ہے کروڑوں روپے کی دیواروں سے ایٹوں سے اور اتنا سریعہ ڈال دیا امارت میں اپنی ہڈیوں کا کیلشیم روزانہ ختم ہو رہا ہے اور جو بنیادوں میں اتنا سریعہ ڈال ڈال کے خوش میرا گھر یہ یہ بیلڈنگ کس کی ہے بھائی اپنا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے بھائی کرائے کے گھروں میں ابہ مرے گا تھوڑے دن رہ گئے ہیں مر جائے گا جتنا کئی کروڑوں نے جو اس میں چھونک دی ہے نا پتھروں میں یہ مر جائے گا تھوڑے دنوں میں آپ بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن پر رالیں ٹپکاتے تھے نا اب تو قیمتیں گر گئی ہیں ورنہ یہ ایک زمانے میں بحریہ ٹاؤن سے ہی ہمارا دماغ لوگوں نے چاٹ لیا تھا مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن جیسے میں کوئی بحریہ ٹاؤن ہوں یعنی آگے جملہ محضوف تھا مفتی صاحب بحریہ ٹاؤن میں پر رہنا چاہیے ہر آدمی جس کے پاس نہیں ہے بحریہ ٹاؤن میں مر رہا ہے میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی ریاض ملک تھوڑی دنوں میں اللہ اس کو لمبی زندگی دے لیکن تھوڑے دنوں میں اس کا جنازہ بھی اٹھے گا جو کھرپتی ہے وہ تھوڑے دنوں میں انہ لیلہ ہونے والا ہے تو تیرے دو چار پلوٹو سے کیا ہو جائے گا یار میں نے اسی اسی سال کے لوگوں کو دنیا سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کے بارے میں ڈاکٹر نے ریپورٹ پیش کیا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ ایک بوڑے میاں گئے اسی سال کے کینیڈا میں انہوں نے ایک لڑکی سے فیس بک پہ دوستی کر لی لڑکی ادھر آ گئی ان کا نکہ تھا اسی سال کے یہ سچی مچھی کا واقعہ ہے تو مسجد کے امام کے پاس گئے کہنے لگے شام کو میرا نکہ ہے کینیڈا سے ایک لڑکی آ رہی ہے میرا نکہ ہے آپ نے نکہ پڑھانا ہے کیا کیا چاہیے انہوں نے کہا آپ کی زندگی چاہیے بس مجھے شام تک مسجد کچھ بھی نہیں چاہیے تو نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے ابے نظر تیرے قبر کی طرف روزانہ قدم کہاں جا رہے ہیں ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ تو قبر کی طرف جا رہے ہیں کوئی ساٹھ سال کی عمر لے کے آئے ہے کوئی ستر سال کی لے کر آئے آئے ہے ہر سال آہستہ آہستہ قبر کے اور یہ بےوقوف سال گرہ منہ کے خوشی منا رہا ہے اس کو نہیں پتا جیسے کوئی پھانسی کے پندے پہ کسی نے لٹکنا ہو تو جیسے جیسے لٹکنے کا ٹائم قریب آ رہا ہے یہ کیک کاٹ رہا ہے تو اس کو بےوقوف نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے ابے تو یا تو ہوتا نا ہر سال ایک سال بڑھایا جا رہا ہوتا آپ کہتے ہیں کیک کاٹو یار کیک تو پھر بھی نہیں کاٹو کیک کھانے سے تو اور ایک سال کم ہو جائے گا کیک میں کون سی ایسی سیت والی چیز ہے لیکن چلو خوشی منانی ہے تو سال بڑھنے پر تو مناؤ خوشی موت کے قریب ہونے پر یہ بےوقوفوں والے کام کرتے ہو پھر مولیوں کو برا بلا کہتے ہو یہ انٹرٹینمنٹ ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے ہمارے کیک کھانے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں انسان کے بچے بن جاؤ کوئی لوجک والے کام کرو نہیں کرو گے تو ہم کون سا کسی کی سالگیرہ میں گھس کے کوئی بم پھڑ کے آتے ہیں وہاں پہ بتاتا ہی ہے نا غلط ہے آپ نے کرنا ہے کرو نہیں کرنا ہے جاؤ نہیں کرو آپ کی مرضی ہے بھائی کھاتے رہو کیک ایک دن آئے گا کہ موت کا فرشتہ آئے گا بولے گا پچھلے سال تیرا آخری کیک تھا بس اس کے بعد اب تو کیک یہ آخری کیک تھا وہی وہ لطیبہ مجھے یاد آتا ہے اس میں موقع پہ ایک آدمی کی تیسری دفعہ شادی چوتھی دفعہ شادی ہوئی نا تین بیویاں مر چکی تھی تو چوتھی بیوی کو نا دولن کے کمرے میں بیٹھا تین لیڈیز شلواریں لٹک رہی ہیں بیوی نے پوچھا یہ کس کی شلوار ہے اس نے روب میں لہنے کے لیے نا اس نے بولا یہ میری پہلی بیوی کی شلوار ہے جو بہت زیادہ زبان چلاتی تھی میں نے مار دیا اس کو اس کا خیال تھا یہ روب میں آ جائے گی نا لہذا یہ اس کی میں نے یادگار کے طور پر شلوار لٹکا لی ہے اس نے کہا یہ دوسری کہہ رہے ہیں پھر میں نے دوبارہ شادی کی وہ بھی بہت زبان چلاتی تھی بدتمیز بہت تھی مار دیا میں نے اس کو روب میں لینے کے لیے نا تاکہ یہ ذرا پہلے دن سے قابو میرے تو یہ اس کی شلوار ہے یہ تیسری شلوار کہا پھر میں نے تیسری شادی کی اچھا چار کھونٹے تھے اس میں تیسری میں نے شادی کی وہ بھی بہت بدتمیزی کرتی تھی بات نہیں مانتی تھی اس کو مار دیا میں نے لٹکا دی شلوار خاتون میں کانفیڈنس بہت تھا اس نے کہا اب یہاں تیرا پجامہ آئے گا میری شلوار نہیں آئے گی یہ تین کھونٹے جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنا اب یہ آخری شلوار تھی اب یہاں شلوار نہیں آئے گی اب یہاں پجامہ آئے گا اور تیرا آئے گا میرا نہیں آئے گا تو فرشتہ جب ہم سالگیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا بہت سے لوگوں کو فرشتہ آکے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آخری کیک ہے اب تیرا کیک نہیں آئے گا اب موت کا فرشتہ آئے گا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو تو یہ تو موقع تھا آپ کی ڈیٹ آف برت پہ کہ اللہ کو یاد کرو سوچو موت کے اور خریب ہو گئے میری جب ڈیٹ آف برت آتی ہے میں کہتا ہوں لے بھائیہ عارق صاحب کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں کتنا ہی جوگنگ کر لو کتنا ہی جم کر لو میں نسخے بتاتا رہتا ہوں نا بادام کھالو اکھروٹ کھالو چار شادیاں کر لو جتنا بھی انجوائے کرو ایک دن جنازہ اٹھے گا ایک دن اعلان ہو گا مولانا صاحب بھی اس مارکیٹ سے کیا ہو گئے شاٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ تو نورمل ہے نیچرل ہے تو یہ ہے دنیا کی محبت پیسہ کماؤ بھائی دل تھوڑی لگاؤ یار پیسے سے دل لگانے کی چیز نہیں ہے مسافر خانہ ہے ضرورت کا تو ہر ایک کو ملی جاتا ہے الحمدللہ تو ہمیں تو یہ ہی ہے کہ یار صبح کا ناشتہ اچھا ہو جائے دوپیر دال چاوال آج میں نے بنوا کے کھائے گھر میں میں نے بھوک لگ رہی تھی میں نے گھر میں بولا دال چاوال اور کچھا پیاز اتنا خدا کی قسم انجوائے کرتا ہے نا انسان ان چیزوں کو یار اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دیوی ہیں پھر اس چیز کی ٹینشن کیوں لے رہا ہے دوپیر دال چاوال مل جائے نا مزے کی دال بنی ہوئی اور کڑی پتہ ڈالا ہوا اس کے اندر بوائل چاوالوں اور اچار نہیں تھا بس اچار کی ٹینشن تھوڑی سے ڈپریشن میں جانے لگا تھا لیکن اتنی نعمت دیکھ کے آدمی کیا کرے تو اچار اور دہی اور کیا مزہ آتا ہے خدا کی قسم بھوک میں آدمی کھاتا ہے بہریہ ٹاؤن کی ایسی کی دیسی یار ہمیں تو یہ جو کیش مزے مل رہے ہیں ہم نے تو اس کو انجوائے کرنا ہے پیسہ ہو بہریہ ٹاؤن میں ہو سکتا ہے میں کل لے رہا ہوں آپ میرا بیان میرے خلاف چلا رہے ہیں مجھ سے آپ بہریہ ٹاؤن خود پلوٹ لے کے بیٹھے ہیں پلوٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا میرا کوئی ہے نہیں نہ فلال ارادہ ہے پلوٹ لینے سے میں منع نہیں کر رہا لوگ علماء کے بیانات کو غلط لے کے جاتے ہیں پیسہ ہے تو لے لو بھائی نہیں ہے تو کیا ہے تمہیں صبح و شام جو نعمتیں مل رہی ہیں کم ہے کیا مسافر کے لیے اتنی نعمتیں بہت ہاں اگر آج فرشتہ آ کے کہہ دے کہ آپ سب لوگوں نے پانچ پانچ لاکھ سال اس دنیا میں رہنا ہے مفتی صاحب آپ کی عمر پانچ کروڑ سال ہے میں فورن ڈپریشن میں چلا جاؤں گا ابے یہ سولہ بچے تیرا باپ پالے گا صحیح ہے ان کو بھی پانچ پانچ کروڑ سال رہنے فرض کرو نا ابے میرا تو کوئی پلوٹ بہریہ ٹاؤن میں ہے ہی نہیں میں یہ سارے بیانات چھوڑ کے پیسہ کماؤں گا پہلے بولوں گا بھائی پہلے اتنے پانچ کروڑ کم تھوڑی ہیں یار اتنے گھر بناو بنگلے بناو بیان گیا تیل لینے پہلے پیسہ کماؤ نوٹ چھاپو بھائی پھر حلال حرام کی بھی پروات بھی نہیں کرتا بنا لیا اس نے مقصد تو ہر ایک کو حلال میں تھوڑی ملتا ہے پھر آدمی کہتا ہے بھائی دیکھا جائے گا بعد میں یار توبہ کر لیں گے یار ایک کروڑ سال کے بعد کیا کر لیں گے پانچ کروڑ ہے نا تو ایک کروڑ سال کے بعد توبہ کر لیں گے تو وہی سے ڈپریشن شروع ہماری زندگی ہیں بھائی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال اور ساٹھ کے بعد تو ریٹائرمنٹ والی زندگی چل رہی ہوتی ہے نہ نہاری کھانے کا رہتا ہے نہ بریانی سونک کے مزے لیتا ہے بس اس میں چار نوالے کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں پانچوانے والا آپ اپنی ذمہ داری پہ لیں گے بھائی کیا خیال ہے اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں اتنی سپیٹ سے گزر رہی ہیں اس میں نہاری مل جائے دال چاول مل جائے سمجھ رہے ہو صبح پراتھا مل جائے خاندہ نیسا ٹائٹ ملائی تھوڑی سی چینی چینی صحت کے لیے نقصان دے ایسی کی تہسی ملائی میں تھوڑی تھی چینی ڈالو بڑا مزہ آتا ہے تو اتنا زیادہ صحت کو بھی مسلط نہیں کرو اپنے اوپر صحت بھی اتدال سے فکر کرنی ہے بہت زیادہ صحتوں کو مسلط کرتے ہیں وہ ڈیبریشن میں شگر ہو جاتی ہے ان کو جوگنگ کر لو تھوڑا سا جن میں چلے جاؤ تو یہ کیا بچے گھر میں آؤ گھر میں بچوں کی محبت ملتی ہے بس یہ بہت خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں دوبا ہوا ہے چاہے بھلے کرائے پہ ہی رہ رہا ہو کرائے پہ ہی رہ رہا ہو کوئی بات نہیں سر چھپانے کی جگہ ہے خوش قسمت ہے جس کو کرائے کی چھت مل گئی چھت تو چھتی ہوتی اپنی ہو یا کرائے کی مزہ دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے نہ وہ قبر میں ساتھ جائے گی نہ یہ قبر میں ساتھ جائے باقی بار بار میں کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا تو جو تم بھی تو کسی کے بچے تھے جو تمہارا ہوگا وہ تمہارے بچوں کا ہوگا جب تمہارے اببہ کے بچوں کا کوئی خراب نہیں ہوا کرائے کے گھر میں زندگی گزار لے تو تمہارے بچوں کا بھی انشاءاللہ کرائے کے گھر میں زندگی گزار لیں گے سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو تو پیسہ ہے تو بنا لو گھر ان کے لیے نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو کیا خیال ہے بھائی تم بھی تو اپنے اببہ کے بچے ہو نا تو تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو تم بچوں کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو بھائی تم جب اپنے اببہ کی بچے ہو اللہ نے تمہیں ایک گھر دے دیا بھلے قرائے کا ہی دیا ہے تو تمہارے بچوں کے بھی کوئی انتظام ہو جائے گا وہ دو ہاتھ اور پاؤں بھی تو لے کر آئے ہیں یا وہ کہ سارے زندگی باپ کی کمائی بیٹھ کے کھائیں گے دو ہاتھ اور دو پاؤں اللہ نے اس لیے دیئے ہیں کہ یہ اپنا پیٹ خود بھی بھرے گا اور اپنے بیو بچوں کا پیٹ بھی یہ کمبخت خود بھرے گا تو تم زیادہ ٹینشن نہ لو بچوں کی تو یہ دنیا کی محبت ہے یہ کوئی اولاد کی محبت نہیں ہے جو بچوں کی بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں تو اعتدال سے ٹینشن لو خیر تو یہ ہے تذکیہ کہ باطنی گناہوں سے بھی دل کو کیا کر لینا بولو پاک تو یہ کام میرے بھائی سائنس دانوں کا نہیں ہے یہ کام ڈاکٹروں کا نہیں ہے ڈاکٹر تو اندر سے کارٹ پیٹ کر دے گا دل کو کولیسٹرول کتنا ہے دل سے دنیا کی محبت تھوڑی نکھا لے گا ڈاکٹر دنیا کا جیسے اس ڈاکٹر نے اس بندے کو کہہ دیا کہ پانچ مہینے کا بچہ معذور ہے گرا دے تو وہ بندہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں میری وائف کو ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر میڈیکلی دیکھ رہے ہیں کہ ایک معذور بچہ پیدا ہوگا تو سروائیو نہیں کر پائے گا سوسائیٹی پہ بوجھ بنے گا ڈاکٹر میڈیکل کے لحاظ سے صحیح بات کر رہے ہیں اور میں نے کہا انگریز تو پیدا ہونے کے بعد بھی باز ہوتا ہے کہ وہ بندہ معذور ہے تو معذور خود کہہ دیتا ہے مجھے مار دو میری زندگی کیا فائدہ کہ اسلام اس کو خودکشی قرار دیتا ہے میں نے کہا ہر چیز ڈاکٹر سے پوچھنے کی نہیں ہے ڈاکٹر سے بس یہ پتہ چل گیا بچہ معذور ہے کافی ہے باقی اس کو قتل کرنا جائز ہے اچھا کام ہے برا کام ہے یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا یہ پیغمبروں کا ٹوپک ہے کہ کس کا قتل کس وقت جائز ہے اور کس وقت نا جائز ہے تو پیغمبروں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا قتل جائز بولو نہیں ہے انسان ہے وہ جیسے بعد میں نہیں مار سکتے پہلے بھی نہیں مار سکتے اور یہ آزمائش ہے اس پہ اللہ آپ کو نوازے گا کتنے لوگ ہیں بھائی جن کو معذوروں کی وجہ سے رزق کے دروازے کھلیں ان پہ گھر میں معذور بچہ پیدا ہو گیا اللہ نے رزق کے دروازے توڑ دی ہے ان کے گھر میں کہ بھائی تو معذور کی کفالت کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے میری مثال دیکھ رو میری جیب میں دھیلا نہیں تھا یہ تو جب نہیں تھا تمہیں بتاتا نہیں تھا لوگوں کو لوگ بولیں گے ہم صاحب چندہ مانگ رہے ہیں شاید جو میری باتیں تھی نا دس سال پہلے شادیاں لوگ سمجھتے تھے بڑا کروڑپتی آدمی ہے یہ جب میری تین وائف دوہزار گیارہ میں بھی بارہ میں تین تھی اور بچے بھی میرے دس گیارہ تھے لوگ کہتے تھے بھائی بڑا پیسہ ہے کیونکہ میرے سٹائل ایسی ہی تھے جیسے بہت پیسہ ہے میرے پاس ایسے سٹائل تھے ہم نے کبھی نہیں لوگوں سے کہا ایکچولی یوں کر گئے نا رونا دھونا تو لیکن اس وقت بھی کھا رہے تھے اب بھی کیا آئیں کھا رہے ہیں الحمدللہ کھلا رہے ہیں اللہ تعالی تو اللہ خوشی رکھے اگر میں پریشان ہوا تو دیکھو جو دنیاوی پریشانی ہے وہ تو ہر ایک پر آتی ہیں حضرت مولانا تاریمیل صاحب پر پریشانی آئی نا بیٹا کہ انتقال ہو گیا یاقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی تو یہ جو نیچرل ہیں نارمل ہیں جو تقوینی امور کہلاتے ہیں یہ تو سب کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تو اس میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان پریشانیوں سے بچائے لیکن کچھ پریشانیاں خامخہ کی ہیں جو لوگوں نے پالی ہوئی ہیں اللہ نے ہمیں ان والی پریشانیوں سے الحمدللہ بچایا ہوئے جو خامخہ کی پریشانی ہیں تب آخری بات جو میں بیان میں لے کے چلا تھا یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں ناصر جمال اور بچپن کے دوست کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے اس سے پھڑا ہو گیا نا تو چونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے سمجھ رہے ہو کون سی کلاس ہے ہو ناصر بھائی ساتھ بھی کلاس میں ہم اکٹے دو نمبر اسکول جاتے تھے نا اسکول کا نام دو نمبر تھا ویسے اسکول دو نمبر نہیں تھا وہ پی اے ایف بیس مسرور میں کیسا خوبصورت زمانہ تھا یار وہ یہ ناصر بھائی ہمارے ساتھ تھے ناصر جمال نام ہے ان کا پرانے دوست ہیں ساتھویں کلاس بلکہ اس سے بھی پہلے سے تو اسکول میں ہم لوگ بستہ لٹکا کے کتنا بھاری بستہ ہوتا تھا یار اور کتنا لمبا پیدل چل کے جاتے تھے ہم آج بچے کیسے چھوئی موئی ہیں کیسے اٹھا گئے مائے ان کو بس میں بٹھا دیتی ہیں وہاں سے دو قدم نہیں چلا جاتا ان سے ہم اتنے بھاری برکم بستے لٹکا کے اتنی لمبی واک کرتے تھے اور شرارتوں کے ساتھ کتنی دفعہ ہم نے ان کے پاؤں کے شوز جوتا اتارا ہے وہ نہیں یوں کر کے جا رہا ہے تو پیچھے یوں پاؤں رکھ لیا اتر گیا کتنی دفعہ انہوں نے راستے میں لڑائی بھی ہوتی تھی پھڑے بھی ہوتے تھے پانچ چھے لڑکوں کا گروپ تھا جو ایک ہم پی ایف بیس مسرور ہے نا یہ جو ائر فورس کا بیس نہیں اس کے اندر سکول تھا ہمارا کتنی لمبی واک کر کے جاتے تھے ہم وہاں بھی ایک نمبر کی شرارتیں پڑھائے بھی تل دی شرارتیں بھی دباہ کے ہوتے کھڑکی سے کئی دفعہ بھاگ جاتے تھے اب دل نہیں لگ رہا نا کلاس میں کھڑکی کھلی بھی ہے نکلے نگل لیے بڑا انجوائے کیا یار ہم نے سکول کو یار تو لیکن ٹیچروں کے ساتھ بدتمیز ہی نہیں تھی ٹیچر اس زمانے میں مارتے بھی تھے ہم نے بھی ٹیچروں سے مارے کھائی ہیں جاتے ہی ڈنڈے اسی سے تصوف کے منازل تیہ ہونا شروع ہو گئے تھے جاتے تھے ہمارے کے رضا سر تھے نا رضا وہ جو پی ٹی ماسٹر تھے جاتے ہی بلا وجہ کے ڈنڈے ہاتھ میں ڈنڈی لے کے کھڑے ہوتے تھے ایک دو منٹ تو لیٹ کوئی فوج تھوڑی ہے ایک دو منٹ تو بندہ لیٹ ہوئی جاتا ہے ایک یہاں کھایا پھر یوں یوں کیا پھر ایسے کھایا پھر یوں یوں کیا پھر یوں کھایا کسی کو چار کسی کو یوں یوں کر کے چلے گئے آج بچے کو آپ ایک ڈنڈی لگا دو وہ دل پہ لے کے بیٹھ جاتا ہے ماں باپ ٹیچر سے لڑنے کے لیے سکول میں پہنچ جاتے ہیں بچوں کو تو خدا آپ نے فیرون بنا دی ہے بھائی ہم نے تو ماں باپ سے کبھی شکایت نہیں لگائی کہ آج چار کے بچے پھر پھر ڈنڈے لگا دی ہے یوں کیا یوں یوں کیا اب اب ٹیچر ہے چل ہو گئے ایسے ہاتھ مسئلے سردی میں بڑے لگ رہے ہوتے تھے نیوں یوں کر کے نگل لیے اندر وہ عبدالقدیر سر بھی یاد ہے نا آپ کو نائند خلاس میں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شکل تھی ان کی نام بھی عبدالقدیر اور شکل بھی اور بڑے قابل آدمی ٹیچر تھے وہ ہمیں کیمیسٹری پڑھاتے تھے بلا وجہ آتے ہی مارنا شروع کر دیتے تھے وہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی لمبی عمر دے اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے لیکن پڑھاتے بھی بڑا جاندار تھے وہ ذرا سی غلطی ہوتی تو میں نے صحیح غلط کہا دی ہے بلا وجہ نہیں مارتے تھے لیکن ذرا سی بات پہ تو وہ ڈنڈے سے لگاتے تھے ہاتھوں پہ ایسے ایسے وہ جو تھے آپ کے ولایہ سر ولایہ سر نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کسی نے بھی ہومورک نہیں کیا بتا ان کو میٹر گھوم گیا ان کا پچاس آٹھ لڑکے تھے ہم لوگ سب کو کھڑا کیا سب کے لائن سے ڈنڈے مارنا شروع کیے تو ہم نے کھا لی ہے ایرام سے کوئی خدا نہ خواستہ ہڈی تھوڑی توڑ رہے ہیں یار کوئی جانوروں کی طرح تھوڑی پیٹ رہے ہیں ہاتھوں پہ تو اتنا تو چلتا ہے نا ایک دفعہ ہلیکاپٹر بنا دی ہم کو انہوں نے بغیر کرسی کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھے رہے تو تھائس اس سے الحمدللہ اب جم میں تھائس کر لگا لیتے ہیں ہم اس باہنے تو اب یہ جو بچے آ رہے ہیں نا یہ بہت عجیب ٹائپ کی چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں اب یہ ذرا سی بھی سٹریس برداشت اگر میں اس اسکول میں نہ پڑا ہوتا میں چار شادیاں نہیں کر سکتا تھا اس اسکول میں بڑے بڑے کام کرنے کا کانفیڈنس بھی حوصلہ پیدا ہو پھر ہم نے جب دوسری شادی کی ہم نے کہا ڈنڈے کھائیں گے وہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں آ دی ہیں سوٹے بھی کھا چکے ہیں آ دی ہیں تو کچھ بھی بڑا کام کرنے کے لیے تھوڑا سا بچے پہ تھوڑی سی سختی کرو میں نہیں کہہ رہا ڈنڈوں سے بلا وجہ کوٹنا شروع کر دو لیکن ابھی دس سال کے بچے نے خودکشی کی ہے کچھ بھی نہیں تھا لیٹ آیا ماں نے ڈانٹا ہے بس ڈانٹ برداشت نہیں ہوئے جا کے لٹک گیا رسی سے وہ چھیڑیوں پر زاربند کوئی لٹکا باتا اس پر جا کے اپنے آپ کو باندھ کے لئے لٹکا آتی ہے وجہ کیا ہے یہ دو تین بچے اسی طرح ہی پلتے ہیں زیادہ بچے انہیں بلا وجہ کھاتے رہتے ہیں دو چار تو یہ دو تین بچے بہت ہی چھوئی موئی ٹائپ کے ہوتے ہیں ان میں برداشت نہیں ہوتی ماں باپ نہ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں ایسا چھوئی موئی سا بچہ نکلتا ہے پھر وہ ذرا سا غم آیا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے وہ یہ ایسے ہی ہے جو جم جا کے ویٹ اٹھاتا رہے گا تو کبھی زیادہ ویٹ اٹھانا پڑ گیا اٹھا لے گا وہ لیکن جس نے کبھی ویٹیں نہیں اٹھایا میرے بھائی وہ تو ایک کلو کی دودھ کی تھیلی پکڑات ہوگے نا اس کے پٹھے جواب دے جائیں گے تو ایسے ہی چھوٹی بہت ٹینشن جو بچہ بچپن سے ہلکی زیادہ نہیں ہو ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہیں وہ ہلکی پھلکی ٹینشن بچے کو ملتی رہنا تو بچے میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے باپ کا روب ہو ماں کا روب ہو بھائی کا روب ہو ٹیشر کا روب ہو تھوڑا سا روب میں پھر اس کو انجوائی بھی کرنے دو ہر وقت روب میں نہ رکھو ورنہ ٹھٹھر جائے گا وہ اس کو خوشیاں بھی دو تھوڑا سا روب بھی رکھو تو اس سے بچہ صحیح بنتا ہے ہمارے اببہ ہماری چترول بھی لگاتے تھے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ ختم کرنے کے لیے بعد میں بڑا پیار بھی کرتے تھے بٹھا کے دیکھو بیٹا میں نے جو آپ کو آج کوٹا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے کوٹا ہے اور یہ پیسے لو جاؤ کچھ چیز لے کر آجو کچھ کھالو ٹھیک ہے نا آئس کریم کھالو یہ کھالو گھلک انڈا کھالو کھاتے بھی وہ چیزیں تھے جو صحت کے لیے نقصان دے ہو اس سے گلے بھی مضبوط ہو گئے الحمدللہ گھلک انڈا کھا رہے ہیں جا کے ٹھیک ہے نا ورنہ اتنی دیر کون بول سکتا ہے بھائی تو آج بہت ہی بچوں کو چھوئیمی بنا دیا ہے اس سے بچے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے اس کو کوئی ڈانٹ دے تو بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے میرے فادر نے آج میرے فادر کا ایچی چیوٹ ٹھیک نہیں ہے میرے ٹیچر کا جو ایچی چیوٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ تکبر ہے میرے بھائی یہ اخلاق نہیں ہے بگڑ رہا ہے تو بڑے بھائیوں سے بھی لوگ پیٹتے تھے پہلے باپ کیوں کیا بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہو چاچے ماں میں پیٹتے تھے آگے آج مامو نے اگر بھانجے کو پیٹ دیا تو شہر لڑتا ہے اپنی بیوی سے کہ تیرا بھائی کون ہوتا ہے میرے بچوں پر ہاتھ اٹھانے والا چاچے نے بچے کو ذرا ڈانٹ دیا تو عورت لڑتی ہے تمہارا بھائی کون ہوتا ہے ہمارے بچوں پر ہاتھ اٹھانے والا تو دونوں مل کے بچوں کو فیرون بناو پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے مامو نے بھی ہمیں کوٹا ہے اللہ کا ساتھ اٹھانے والا ڈانٹا تو ہے کوٹنا تو مجھے یاد نہیں ہم نہیں کبھی ہمیں پتا تھا اممہ کو شکایت کی اممہ کہے گی بھائی مامو ہے وہ اممہ اور تھا اممہ اس نے تو ڈانٹا ہے اممہ تو چماٹ لگائے گی مامو کی شکایت کیوں لے کر آ رہا ہے بڑے بھائی نے مجھے یاد ایک دفعہ میں ٹیوشن میں میں بہت غفلت سے لکھتا تھا ریٹنگ نہیں میں صحیح کرتا تھا میں جب لکھتا تھا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا مجھے پڑھنے آئے اتنا مشک میں تو مدرسے میں آکے پڑھنا شروع کیا اپنے شوق سے ورنہ مجھے تو پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا نمبر الحمدللہ آتے تھے اچھے نمبر اچھے آتے تھے لیکن پڑھائی میں دل لگتا نہیں تھا نقل کر کے نہیں آتے تھے ویسے ہی آجاتے تھے تو مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی مجھے پڑھا رہے تھے بارہ سال عمر میں بڑے ہیں مجھ سے مجھے آٹھوی میں تھا یا نائنٹھ میں تھا میں اب جیسے کوئی لفظ لکھنا ہے جو ایسے اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اب میں لکھتا ہوں ایسے بے دردی سے مجھے کھیل کود میں زیادہ مزا آتا تھا جیسے بچوں کا شوق ہوتا ہے تو کبھی T کا اوپر کا ڈنڈی چھوڑ رہا ہوں کبھی F کی ایک ڈنڈی چھوڑ کے لکھ رہا ہوں T لکھ رہا ہوں تو اوپر کا T تو پورا یوں کر کے اوپر بھی تو لگاؤ نا اوپر لگانے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی اب ایک کیا مصیبت ہے میرے بھائی مجھے کہنے بھائی یہ کمپلیٹ لفظ ورڈ لکھو آپ پوری سپیلنگ پوری کرو اچھا T لکھ دیا پھر آگے مجھے یاد ہے میں نے یوں لگایا اوپر کی ڈنڈی نہیں لکھی آگے جانے لگا جیسے اپنا نام لکھ رہا ہوں فرض کرو تاریخ لکھ رہا ہوں T کی ڈنڈی نہیں لکھ رہی A R I Q ڈنڈی چھوڑ دیا ابھی ٹائم نہیں ہے تو دیکھیں گے تو مجھے یاد ایک دم مجھے زناٹے دار آواز آئی پٹاہ کی زوردار آواز آئی میں سمجھا کسی اور کو لگائے کیونکہ مجھے ہاتھ نظر نہیں آیا اتنی سپیٹ سے آیا پھر تھوڑی دیر میں جب میرا دماغ گھومائے نا پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہ مجھے لگائے یہ کس کو لگائے میرے والے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے باپ اٹھ کے آتا ہے بڑے بھائی کو بل تو کون ہوتا ہے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھانے والا لیکن ہمارے اببہ نے ایسا رکھو ٹی کی ڈنڈی نہیں لگائی نا تم نے تو پورا ڈنڈہ ہی لگاتی ہے اس کو کیچ گئے ہو سکتا ہے الگ میں سمجھایا ہو سامنے نہیں کیوں اگر سامنے بولتے تو میرے دل میں بڑے بھائی کی کیا آجاتی نفرت کہ یہ غلط مارا ہے انہوں نے ان کا حق نہیں ہے باپ بھی مجھے سپورٹ کر رہا ہے تو آج ماں باپ مل کے ایک دوسرے کا باغی بناتے ہیں شوہر اپنی بچوں کو ماں کا باغی بناتا ہے عورت اپنے بچوں کو باپ کا باغی بناتی ہے کہ تمہارے باپ کو کیا پتا مجھ سے پوچھا کرو یہ تو بلا وجہ ڈانٹ پٹ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور چاچا ڈانٹے کا تو بی بی بولے گی کہ یہ تمہارا بھائی کیوں تو سب ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا باغی بناو پھر جب بچہ بگڑتا ہے نا اوہ اوہ پھر کسی کے قابو میں نہیں آتا